ایم ایف کو منانے کے جتن عوام کی جیبیں مزید خالی کرانے کا فیصلہ دو سو پندرہ عرب روپے کے نئے ٹیکس آئیت کرنے کا اعلان ہو گیا پیٹرل پر لیوی دس روپے مزید بڑھا دی گئی پوٹرولیم لیوی پچاس سے ساٹھ روپے کر دی گئی وزیر خزانہ اساقڈار کہتے ہیں کرز نہ بھی ملے تو کام چل رہا ہے درامدات پر تمام پابندیاں گزشتہ شب ختم کر دیں کوشش ہے کہ جلد از جلد ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو دفاعی بجٹ کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران مختصر حکم وقت پر جاری کی جائے گی ایک سرکاری ریٹائٹ آفیسر جو ہوں گے وہ ہے سترہ بیڈ اینڈ افاف صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشن کے سلسے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے پینشنر اور اس کے سپاؤنس کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ دس سال تک ڈیپینڈنس کو دی جائے گی حکومت کا ایک سے زیادہ پینشن فتم کرنے کا اعلان وزیر قزانہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تین تین اداروں سے پینشن وصول کر رہے ہیں پاکستان یہ بوجھ برداشت نہیں کرتا گھویٹ سترہ اور اس سے اوپر والے افتران کو صرف ایک پینشن ملے گی یہ فیصلہ پینشنر کے ہاتھ میں ہوگا کونسی پینشن حاصل کرنی ہے اور کونسی دوت چھوڑنی ہے تین تین پینشن اس غریب ملک کے ساتھ نائنسافی ہے ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے کل ہم نے ایک سپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کے آثورٹی کے ساتھ تا ہے انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹریل بہن بھائی ہیں وہ فلائٹ میں اپنا اویل کر سکتے ہیں یومیں جو عرفات ہے جو حج کا اصل دن ہے وہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے کل صبح ارلی مورنگ فلائٹ ارلی مورنگ فلائٹ کا پارلیمنٹریل کے لیے خصوصی حج پرواز کا انتظام افاقی وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج پر جانا ہے ایک خصوصی حج فلائٹ کا انتظام کیا ہے جو سعودی آثورٹی کے ساتھ تیہ ہے ورنہ وہ حج پروازوں کی اجازت نہیں دے رہے ارہاکین پارلیمنٹ حج کے لیے جائیں اور ہمارے لیے دعا کریں حومی اسمبلی میں بجٹ کی منظوری کے دوران ارکان کی ادم حاضری حیوان میں محض دارتالیس ارکان موجود تھے بجٹ منظوری کے دوران ارکان کا کورم بھی پورا نہیں تھا کورم کے لیے کم سے کم چھاسے ارکان کی موجود بھی ضروری ہوتی ہے موسیقی موسیقی سپریم کورٹ میں صرف قانون کی عملداری کی بات ہوتی ہے قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازیات جنم لیتے ہیں چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا تقریب سے خطاب کہا ایک قانون کی دو تشریح مسائل پیدا کرتی ہیں آئین کا آرٹیکل پچیس منصفانہ وسائل کی تقسیم کا زامن ہے ٹیبینل کے نا بننے سے عدالتوں پر بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے جو بھی ریگولیٹر ہے اس کو ایک ٹیبینل بنانا چاہیے لندن کے بعد دبائی پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا نواز شریف اور شہباز شریف لندن سے دبائی پہنچ گئے مریم نواز بھی والد سے ملاقات کے لیے پہنچ گئیں نواز شریف دبائی کے بعد سعودی عرب جائیں گے حج کا فریضہ ادا کریں گے فی اے منی لارننگ کے مقدمے میں سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کی زمانت پر رہائی کے بعد ایک بار پھر ان کے گرفتاری کا امکان پولیس ذرائع کے مطابق پرویز الہی کے خلاف غالب مارکیٹ، ریس کورس اور دیگر تھانوں میں مقدمات درج ہیں پولیس کسی بھی مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے نیب ترمیمی بل کے سمراض سامنے آنا شروع ہو گئے پلاؤٹ ایلارٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف بری ہو گئے لاہور کی اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نواز شریف کے وکیل کا کہنا تھا نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا نواز شریف کا پلاؤٹمنٹ کے ایلارٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں نئے قانون کے تحت نواز شریف پر کیس نہیں بن سکتا نواز شریف کنٹرول پر بھارت پھر اشتہال انگیزی پر اتر آیا ستوال سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتہال فائرنگ دو شہری شہی جبکہ ایک زخمی ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آج گیارہ بج کر پچپن منٹ پر بھارتی فوج نے حسب سابق غیر انسانی رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائرنگ کی کشمیری چرواہوں کو نشانہ بنایا گیا بھارتی فوج نے نئے جیو سٹریٹیجک حالات کے تناظر میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا منصوبے کا مقصد اپنے جھوٹے بیانیاں اور منگھڑت الزامات کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے کنٹرول لائن بیلٹ پر بسنے مالے کشمیریوں کے حفاظت کے خاطر پاکستان اپنی مرضی سے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے پاکستان کے قریب کشتی حادثے کے بعد لاشوں کی تلاش کا حال صرف بیاسی لاشیں نکالی جا سکی یونان حکام نے مزید پیش رفت نہ ہونے پر تلاش بند کرنے کا انبیاء دے دیا ملنے والی لاشوں کی شناخت کے لیے دینے سامپلنگ کا کام تیز کر دیا گیا ہے ساتھ زیرہ حراست پاکستانی کی رہائی کے لیے بھی رابطے تیز پاکستان میں ایف آئینی آپریشن میں ساتھ انسانی سمگلرز دھر لیے بہر اوکیونیوز میں عبدوز ٹائٹن پھٹنے کے بڑے پیمانے پر تحقیقات چھانبین امریکی کوسٹ گارڈ کو سوم دی گئی واشنٹن میں ٹائٹن کے مالک اوشن گیٹ کمپنی کے مرکزی دفاتر کو غیر مویینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا گہرے سمندر میں تلاش کے ایک ماہر نے بتایا کہ ٹائٹن کی سی نے عبدوز کی حفاظتی اقدامات سے متعلق انتباہ کو مسترد کر دیا تھا تو اوشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹائٹ کی حفاظتی زمانت کی درخواست سماد کے لیے مقرر کر دی گئی جسٹس باقی نسوی کی سربراہی میں لاہر آئی کورٹ کا دورکنی بینٹ 26 سون کو سماد کرے گا چیرمن پی ٹائٹ کے وکیل نے مواقع پہ خیار کیا سابق وزیراعظم تحقیقات میں شامل ہونا چاہتے ہیں گرفتاری کا خدشہ ہے حفاظتی زمانت منصور کی جائے پی ٹائے رہنما شاہ محمود قریشی کی زمانت میں بغیر کارروائی دس جولائی تک توسیح کر دی گئی شاہ محمود قریشی اپنے وکیل علی بخاری کے حمرہ انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئے فواد چودری کی ادم حاضری پر فرد جنم آئید نہ ہو سکی عدالت نے فواد چودری کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے فرد جنم آئید کرنے کے لیے سات جولائی کی تاریخ مقرر کر دی نو مائی توڑ پھوڑ اور املاک کو نفصان پہنچانے کا کیس سابق فاقی وزیر ملک آمی ڈوگر پر فرد جرم آئید آمی ڈوگر کا سہت جرم سے انکار عدالت نے گواہن طلب کرتے ہوئے سامات آج جولائی تک ملتبی کر دی عدالتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس کی سامات کا تحریبی حکم نہ ماجاری آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کا جواب غیر تسلی بخش قرار آئی جی کو استعداء کرنے پر 26 جون تک محلت دے دی گئی اسلام آباد ہائی کورڈ نے شیری مزاری کو گرفتار کرنے والے انچارج پولیس آفیسر کا نام بھی طلب کر لیا سبح نون لیگ نے مفتا کو نکال دیا شام کو مفتا نے پارٹی چھوڑ دی مفتا اسماعیل نے اس دیفعہ مرکزی سیکردی جنرل کو بھیجوا دیا کہتے ہیں عملی سیاست میں ہم متحرک نہیں ہوں گا لیکن میں ملک میں سماجی لحاظ سے کام کرتا رہوں گا جماعت اسلامی نے میئر کراچی کے الیکشن میں دھانلی کے خلاف عوام سے بھرپور احتجاج کی اپیل کر دی عبیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا کہ الیکشن نہیں تماشا ہوا بدترین دھانلی کر کے قبضہ میئر منتخب کر آیا گیا پیپس پارٹی ستر والی روش دہرا رہی ہے کراچی پر قبضے کے خلاف عوام کو کھڑے ہونا پڑے گا میساک معیشت کی پیشکش کرنے والے پہلے کرپشن کا حساب دیں پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کو میئر کے انتخابات میں ووٹنا دینے والے گیارہ یو سی چیرمنوں کو پارٹی سے نکال دیا پی ٹی ایس ایم کی صادر حلیم عدل شیخ نے ارکان کے جواب غیر تسلی بخت قرار دیے ارکان پر پارٹی کے خلاف سازش کا الزام ایک طرف قیامت خیز گرمی تو دوسری طرف جھلسہ دینے والی حکومتی پالیسیاں ملک میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار میگا وارٹ کو چھونے لگا مختلف شہروں میں طویل لوڈ شیڈنگ جاری متعدد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا پندرہ گھنٹے تک جا پہنچا بیشتر شہروں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک بجلی موتل کراچی سکھر لہار ملتان پشاور سمیت ملک بھر میں بجلی بندش سے عوام بحال بلوچستان میں بارہ گھنٹے بجلی بندش معمول بن گئی شہریوں کو سخت مشکلات قسم سارا دن لائٹ نہیں آئی ایک یہاں پہ ہم کاروں بار کچھ کر کے نہیں جاتے دوسرا جب گھر جاتے ہیں گھر کی لائٹ بھی نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ کا تو کوئی آپ پوچھیں مت اٹھارہ گھنٹے کر دیں ان کی مرضی چوبیس گھنٹے کر دیں ان کی مرضی دس بارہ گھنٹے تو ایک نارمل سی بات ہے لوڈ شیڈنگ نے ترپا دیا شہری سڑکوں پر نکل آئے پشابر میں بجلی کی غیر علانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف یاکاتوت میں احتجاج ٹرافک موصل کر دی زرگر آباد شاہی باغ فید آباد اور بیری باغ میں بھی بجلی بند لہور میں شدید لوڈ شیڈنگ کے باعث تاجروں کا کاروبار تباہ احتجاج کرتے ہوئے راوی پل بلوک کر دیا تاجیتہ گلگت سورج آگ برسانے لگا لیکن رات سے موسم بدلنے کی پیش کوئی پنجاب میں امرجنسی آپریشن سینٹرز کو الٹ کر دیا گیا آج رات سے تیس جون تک لاہور، اسلام آباد، میاں والی، سرگودہ سمیت بیشتر شہروں میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سہلاف کا خدشہ بلوجستان اور خیبر پہتونخواہ میں بھی آندھی اور بارش متوقع وزیراعظم شہباز شریف کے مشہیر امیر مقام کے کافلے پر حملہ کہنا تھا مارتونگ میں نادرہ آفیس کے افتتاح پر جلسے کے لیے جاتے وقت نامعلوم افراد نے کافلے پر فائرنگ کی گارڈز کی جوابی فائرنگ سے مسلح افراد فرار ہو گئے پولیس کا کہنا تھا واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا دوہزار چودہ میں اسی جگہ پر امیر مقام پر خود کچھ حملہ ہوا تھا معاشی بدحالی اور غلط پولیسیوں کا ایک اور ثبوت پاکستان 38 فیصد افراد زر کے ساتھ دنیا کا چھٹا مہنگا ترین ملک قرار جنوبی امریکہ کا ملک ونیسویلہ اشیاء ضروریہ کی چیزیں مہنگی ترین لیبنان شام ارجنٹینہ اور ترکیہ کرنسی کی بے قدری کے اعتبار سے پہلے پانچ ممالک وشامن غیر ملک کی دور کرنے والی خارجہ پولیسی ناکام ہو گئی ہمارے پاس تین عرب اور آئیم ایف کے پانچ دن رہ رہے ہیں ثابت وزرداخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ کہا معاشی سیاسی اقتصادی تباہی ہو گئی اگر الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کیا ہوگا حکومت کا ساتھ ججز کو نہ ماننا توہین عدالت ہے پاکستان کے فضائی دفاع میں نئے دور کا آغاز پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر فیفت جنریشن سٹیلت پوائر جیٹ تیار کرے گا خان تیارہ دو ہزار تیس میں پاک فضائی بیڑے میں شامل ہوگا تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار ایک آشارہ آٹھ بیکچپ کے کومبنٹ ریج گیارہ سو کلومیٹر ہوگی کروز میزائل بھی نصب ہوں گے تُو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس میری ترخواست ہے وزیراعظمہ کے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی تھی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ اور یونان میں مہاجرین کے جہاز تو حافظے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک اسی کے قریب تو ہے وہ لاشے وہ نکالے گئی ہیں بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل